اسلام علیکم آج ہم بنانے لگے کریلہ گوشتے بہت مزید بنتے ہیں مزید ویڈیو کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں ایسا پہ شروع کرتے ہیں آئے ڈال لیے میں نے کریلے فرائی کرنے کے لئے بس میں کریلے ڈال لیں گے کریلے ڈال کے مکس کر لینے اور انہیں اچھا کر فرائی کر لینے یہ دیکھیں کہ ریلے فرائی ہونا شروع ہو کہ ان کا کلر اب چینج ہو رہا ہے جب یہ اچھی طرح فرائی ہو جائیں تو انہیں ایک الگ برطن میں نکال دیں اور پھر اس بھی آئیل میں پیاز ڈال لیں گے پیاز ڈال لیں گے جب پیاز کا ہلک کلر چینج ہو تو اس میں لیسن ڈال لیں گے مکس کر لیں گے ساتھ کی ٹوماتر مرچ ڈال لیں گے اب اس میں لال مرچ نمک اور حلدی ڈال لیں گے اور اچھی طرح بوم لیں گے مرچ جب اچھی طرح بن جائے تو اس میں بابل بننا شروع ہو جاتے ہیں تیسا بابل بن رہے ہیں اب اس میں ٹکن ڈال لیں گے اور چکن کو تیز آگ پہ اچھی طرح فرائی کرنا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اور یہ گھل بھی چائے اچھی طرح گرم سالہ ہوئی دنیا اور مرچ ہی ٹال لیں گے دیکھیں ہائی فلیم پہ فرائی کرنا ہے اس میں لو فلیم نہیں کرنا ہے اب اس میں کریلے ڈال لیں گے جب اچھی طرح فرائی ہو جائے تو ابھی نے دام لگا دیں گے تھوڑی دیر کے لئے لو فلیم پہ دام لگانا ہے اور تم بھی یہ جہیہ پہ جا ہو جائے اگر آپ کو ضرورت ہو تو تھوڑا ساپ پانی بھی ارت کر سکتے ہیں دم لگانے کے ٹائم سے دیکھیں بہت لزیز لگ رہی ہے ہانڈی بہت مزے کی لگ رہی ہے دم لگ رہی ہے دم لگ رہی ہے دم لگ رہی ہے دم لگ رہا دم لگ رہا ترجمة نانسي قنقر